حضرت علی فرمانے لگے میری پانچ باتیں یاد کر لو اور فرمانے لگے اونٹوں پر بیٹھ کر تلاش کرنے نکلو گے تو یہ باتیں تمہیں ملیں گی کہیں بھی نہیں لے لو ہم سے حاصل کر لو یہ فیض ہے فرمایا ڈھوٹنے نکلو کہنا ڈھوٹنے تمہیں یہ ملیں گی ڈھوٹنے سے نہیں چیزیں ملیں گی فرمانے لگے پانچ باتیں لے لو لے لو یار حضرت شیر خدا کی پانچ باتیں آج اس کو سبق کے طور پر رٹہ لگا لو اسے یاد کر لو دل میں بٹھا لو شیر خدا کی پانچ باتیں علم و حکمت کا نچوڑ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہوا فیض وہ غصور کی امت کو بانٹھتے ہیں اپنے سے محبت کرنے والوں کو عطا کرتے ہیں حضرت مولا علی شیر خدا پر پانے لگے پانچ باتیں لے لو تم پھوٹنے پر بیٹھ کے نکلو گے تو تھک جاؤ گے لیکن یہ باتیں تمہیں کہیں نہ ملیں گی حضرت علی باتیں بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں پہلی بات یہ یاد رکھنا بندے کو امید صرف اپنے رب سے رکھنی سے جیت جاؤ گے دوستو دنیوں میں اگر یہ بات آنے بچ جاؤ گے دل ٹھنڈا رہے ہیں بے قراریاں بے جینیاں پریشانیاں جان چھوڑ جائیں امید صرف اپنے رب سے رکھو حضرت مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں دوسری بات بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں اپنے گناہوں سے ڈراتے ہیں تم غریب ہونے سے ڈرتے ہو تم تنگ دستی سے ڈرتے ہو تم لوگوں کی دشمنی سے ڈرتے ہو اپنے گناہوں سے ڈرو کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری اتنا فرمانیاں رب کی نرازلی کا سبب پر اپنے گناہوں سے ڈرو پکیس را مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں اگر تم جاہل ہونا تمہیں پتا نہیں تو علم کے بارے میں سوال کرنے سے کبھی نہ شرمانے پوچھ لینا فائدہ ہوگا کسی سے بات کر لینا فائدہ ہوگا کسی سے سیکھ لینا نفع ہو جائے گا کسی کو مان لینا اپنا استاد زندگی بھر سمجھدار ہو جاؤ گی فیض یاب ہو جاؤ گی اور حضرت علی شہر خدا چوتھی بات ارشاد فرماتے ہیں یہ علماء کے لئے فرمایا اگر عالم کو کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو غلط بات نہ بتائے بلکہ کہہ دے بندہ ہو آلم اللہ بہتر جانتا ہے یہ بات یاد رکھیں جس بات کا پتا نہ ہو جس کی خبر نہ ہو جس پر امور نہ ہو اس بات کو آگے بھیان نہ کیا جائے اور کبھی بھی غلط بات نہ بتائی جائے یہ حضرت علی شہر خدا ہمیں سبق دیتے ہیں اور آج بھی بات حضرت علی شہر خدا ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھنا ایمان میں سبر کی وہی حصیت ہے جو جسم میں سارگی حصیت ہے